نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت ایک بیٹے کے والدین جن کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں متفرق مقامات پر اپنے حق کے بعد بتایا سورہ بکرا سورہ نسا سورہ لکمان سورہ بنی اسرائیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی جگہوں پہ وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشُكُ بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تو اللہ کے حق کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کا حق بتایا اور سورہ بنی اسرائیل کی آیات تئیس اور چوبیس آیات میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ماملہ کرنے کا پورا چارٹر اور ثابتہ بتا دیا یہ وہ والدین ہیں جن کے ساتھ اللہ نے احسان کے علاوہ اور کوئی آپشن سجیسٹ ہی نہیں کی وہ ماں جو ایسی بڑی موسنہ ہے کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے اس کا حق تمام لوگوں سے زیادہ ہے اس کو کندوں پر بٹھا کے حج کرانے والا اس کی درد زی کی دردوں کا بتلہ نہیں دے پاتا وہ باپ وہ باپ جو جنت کا دروازہ وہ باپ جس کی رضا رب کی رضا اور جس کی ناراض کی رب کی ناراض کی ہے وہ والدین ہما جنت اکا و نار اکا الادوں کی جنت بھی وہی ہیں اور جہنم بھی وہی ہیں وہ والدین جن کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے محبوب آمال کی فہرست میں ایک اور وہ والدین جن کے ساتھ بد سلوکی کبیرہ گناہوں کی فہرست میں سے ایک وہ والدین جن کے ساتھ بد سلوکی کرنے والے کی کوئی نیکی کام نہیں آتی اور اس کو دنیا میں سزا ضرور ملتی ہے اور وہ والدین جن کی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں وہ ماں جس کے چہرے پر نگاہ ڈالنا محبت سے حج مبرور کا عجر نواز دیتی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقیقی والدین کی شفقت اور پھر اس کے بدلے میں ان کی حدمت سے تو محروم رہے آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی سے پہلے ان کے والد فوت ہو گئے اور داغی یتیمی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے جدا ہو گئے اور والدہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے برس کے تھے اور چھ برس کی عمر میں حضرت آمنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا ننیال کو ملنے کیلئے تشریف لے گئیں اور مدینہ سے واپسی پر ابوا کے مقام پر اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں اور ہوں ننے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم چھوڑ کر اپنے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں چھوڑ گئے یہ شفیق کفالت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دو سال میسر آئی کہ آٹھ سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی رہلت فرما گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے انتہائی شفیق چچا حضرت ابو طالب رضی کی محبت بھرا سایہ نصیب ہوا عربوں کے اندر چچا ایک یتیم بچے کے لیے ویسے ہی باپ کی حیثیت رکھتا تھا لیکن حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باپ سے بڑھ کے جو شفقت کا مظاہرہ کیا یہ دو ہستیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں والدین کے طور پر آتی ہیں وہ حضرت ابو طالب آپ کی چچا اور ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت عصد یہ والدین کا کریکٹر ان کا نظر آتا ہے اب ان کے ساتھ دیکھے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے ٹوٹ کے محبت کی اتنی زیادہ شدت سے محبت اور آپ سے اتنا زیادہ محبت کا اظہار کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب تک دستر خان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوتے تھے حضرت ابو طالب کھانا نہیں کھاتے تھے حالانکہ باقی اہل خانہ موجود بھی ہوتے تھے تو جب تک آپ تشریف نہیں لاتے تھے حضرت ابو طالب کھانا نہیں کھاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹی عمر کے تھے تو تجارتی سفر پر جب تشریف لے گئے تو وہاں پہ قصائی پاندری نے نشان دہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آثار سے پہشان کے نشان دہی کی تھی کہ یہ آئندہ آنے والے نبی ہیں اور لوگ ان کی جان کے دشمن ہو جائیں گے اوراں مکہ واپس لائے تھے اور پھر اپنی وفات کے وقت تک آپ کی محافظ بن کے آپ کا چھت بن کے آپ کے سر پر رہے اتنی مشفقانہ اتنی محبت والی حفاظت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حضرت ابو طالب اور پھر ظاہر حساند حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسری بہت بڑی مشفقانہ ہستی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ دونوں یہ دونوں جفوت ہوتے ہیں تو وہ سال کون سا تھا عمل حزن غم کا سال year of grief نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دس سنے نبوت یہ آپ کی حضرت ابو طالب سے شدت تھی محبت کی کہ جب یہ سایا آپ کے سر سے اٹھ گیا تو آپ غم کا سال آپ کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت اور حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت دفعہ جب مشرقین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے سے محض اس لئے روک جاتے تھے کہ انہیں حضرت ابو طالب کا خیال آتا تھا اور پھر حضرت ابو طالب کے رخصت ہو جانے کی فکر و سوقات وہ زندگی میں بہت بیمار بھی ہوئے تو وہ مشرقین مکہ کے سردار حضرت ابو طالب کے پاس آتے تھے کہ اپنے وطیجے کو سمجھاؤ اور جب یہ سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منع کرنے کے لئے آتے تھے حضرت ابو طالب کے پاس تو حضرت ابو طالب جب ان کو بلاتے تھے تو آپ کا طریقہ بہت زیادہ عدب اور احترام والا وہ چچا جو ایمان بھی نہیں لاتے تھے اور پھر ان کے سفارش بھی کرتے تھے عدب سے احترام سے اپنے چچا کے ساتھ بات کرتے تھے اور بس اوقات وہ جملہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ چچا میں ان کو ایک کلمہ ہی تو بتاتا ہوں میں تو ان کو ایک کلمہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ اس کو مان لیں تو عرب کیا اچم بھی ان کے زیرے نگین آ جائیں گے اور پھر سردارانہ نے قریش نے پوچھا کونسا کلمہ ہے بتاؤ آپ نے فرمایا اللہ الہہ اللہ تو وہ سر پڑک کے پاؤں پڑک کے چلے گئے کہ یہی تو کلمہ ہے جو ہمارا آپ اس میں متضاد معاملہ ہے بہرحال اس سارے معاملے میں عدب احترام حسن سلوک اور حسن اخلاق اور معاملات جاری رہا یہ بالکل سنت ابراہیمی ہی کے ساتھ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت پرست تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس بت پرست والد کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے ساتھ نرمی کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے حضرت ابو طالب بستر مرک پر ہیں بالکل قریب الموت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزتہ سرہنے پر کھڑے ہیں اور کیا تاقید ہو رہی ہے اسلام قبول کرنے اور کلمہ پڑھنے کی تاقید کر رہے ہیں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے شفیق والد کسی ہستی کے ساتھ رویہ ان کے دین ان کے اسلام ان کے ایمان کے فکر تو گویا میرے اور آپ کے لئے نمونہ کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ عدب احترام حسن سلوک اور حسن اخلاق ہر حالت میں ان کا جو عقیدہ ہے ان کے جو رویہ ہے ان کے جو عبادات ہیں ان کے جیسے معاملات ہیں عدب احترام حسن سلوک اور حسن اخلاق ہر ہر حال میں جاری رکھے گا کیونکہ یاد رکھئے گا یہ وہ موسن ہستیاں ہیں جن کے احسانات کا شماری نہیں ہے یہ جو ہیں جیسے ہیں ان کے ساتھ احسان ہی کرنا ہے اور یہی سنت ابراہیمی بھی ہے اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اولادوں اپنے ازواج ہی کے نہیں اپنے والدین کے دین اور اسلام کی فکر کرنا بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں سکھاتی ہے لیکن یہ اصلاح ان کے دین کی اصلاح ان کے ایمان کی فکر ان کے اقائد کی اصلاح میں بھی اخلاق ہوگا اتب ہوگا احترام ہوگی نرمی ہوگا نرمی ہوگی سختی اور درشتی اور تلخی وہاں پہ بھی نہیں ہوگی البتہ وہ ایک واقعہ ضرور آتا ہے حضرت ساتھ بن نبی وقاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے ان کی والدہ نے ان کو شرک اور واپس اپنے دین کی طرف آنے کے لیے بہت زیادہ پریشر ڈالا اور بہت زیادہ پریشرائز کرنے لگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حقیقت حال بیان کی تو صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر پندرہ نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ ساتھ بن نبی وقاس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی کے ذریعے طریقہ کار بتا دیا کہ اگر یہ تمہارے والدین تمہارے ساتھ جہاد کریں کوشش کریں صحیح کریں کہ تم اللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو تو اللہ نے فرما دیا فَلَا تُوْتِعْهُمَا تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا گویا اگر والدین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام کی اعتماد یا خدود یا خلال یا حرام اس کی نافرمانی کا حکم دے تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی کیونکہ اللہ نے فرمایا تمہیں میری طرف لوٹنا ہے تمہیں میرے طرف جواب دینا ہے لیکن میں پھر بتا رہی ہوں اس معاملے میں جب والدین کی نافرمانی ہوگی اس میں بھی اس سرکشی میں بھی بتتمیزی بت اخلاقی بتزبانی نہیں ہوگی نرمی محبت عدب احترام حسن سلوک ایک کافر والد کے ساتھ بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دو خواتین والدہ کا کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں ان میں ایک حضرت فاطمہ بنتِ اسد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ابو طالب کی بیوی ہے اور دوسری حضرت حلیمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہے حضرت فاطمہ بنتِ اسد کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ایک پیارہ سا تعلق ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کا پیار دیا ماں کی گود اور ماں کی سی شفقت دی حضرت فاطمہ کی وفات کا وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ہائے میری ماں ہائے میری ماں یہ ماں داغِ جدائی دے گئی ہے اور بیٹا ہائے میری ماں ہائے میری ماں کہہ کے رو رہا ہے اگر آپ نے فرمایا میری ماں اس نے خود بھوکا رہ کے مجھے کھلایا اور اس نے نباس کی حاجت کے باوجود مجھے تین یہ سنات ہمارے والدہ ان کے بھی ہم پر ہے اللہ ہمیں حق شناز بنا دے اللہ ہمیں والدہ ان کی ان نعمتوں کا شکر کر کے اللہ ان کے لئے دعائیں کرنے والا خوش نصیب بنا دے اس نے بھوکا رہ کے بھی مجھے کھلایا اور اس نے لباس کی حاجت کے باوجود مجھے پہنایا یہ کیا روئیہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وَشْكُرُوا لِي وَالِ وَالِدَائِك کہ میرا بھی شکر کیا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر کیا کرو لیکن اگر آج ہم اجتماعی طور پر روئیہ دیکھتے ہیں تو شاید اولادیں والدین کی کسرت سے ناشکری کا ارتکاب کرتی نظر آتی ہیں بس آگات یہ جملے آپ کی بھی کانوں میں ضروری پڑے ہوں گے ماں جیسی محسنہ ہستی کی ناشکری کے جملے اممہ نے ہمارے لئے کیا کیا اور پھر کچھ چھوٹی چھوٹی ٹوٹی پوٹی کوششوں کو اعتراف کرنے والے بس آگات یہ جملہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر اممہ نے ہمارے لئے کیا بھی تو کیا حسان کیا سارے دنیا کی ماں کرتی ہیں اببہ نے ہمیں کیا دیا اممہ نے ہمارے لئے کیا کیا میں بتاؤں یہ سوال کرنے کے بجائے کہ ماں نے کیا کیا اور باپ نے کیا دیا اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ ہم نے انہیں کیا دیا اور ہم نے ان کے لئے کیا کیا کیونکہ انہوں نے تو ہمیں اپنی جوانی دے دی ہمیں اپنی عمر دے دی ہمیں اپنا مال دے دیا اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اپنی توجہ اپنی ساری محبتیں ہم پر انڈیل کے رکھ دی یہ سوال کرنے کی بجائے اور اپنے آپ کو حق بجانے سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو کٹیری میں کھڑے کر کے سوچنا یہ ہے ہم نے انہیں کیا دیا اور ہم نے ان کے لئے کیا کیا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس والدہ کے وفات کے موقع پر پھر واپس اگر آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس والدہ نمہ خاتون اس شخصیت کے جو نعمتیں اور جو محبتیں اور شفقتیں انہوں نے نچاور کی ان کا اطراف اور ان کا شکری کرتے وے نظر نہیں آ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفیق ماں جیسی خاتون کے لئے ان کے کفن کے لئے اپنا قڑتہ مرحمت فرمایا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے ان کی قبریں میں لیٹے اور پھر آپ نے دعا کی الہی میری ماں کی قبر کو کشاہتا کر دے آج یہ ہے سنت کے نمونے آج ہمارے معاشرے کے آج ہماری اس امت کے کتنے بیٹے یا تو اپنی ماں سے روٹے بیٹھے ہیں شہروں کے دوسرے کنارے میں ملک کے کسی دوسرے کنارے میں اور کچھ روٹے نہیں بیٹھے تو ماں کے بڑھا پہ ماں کے آخری ایام میں ہی نہیں ماں کی میت کو کندہ دینے کی بھی نہیں حاضر ہوتے کیونکہ فشاید کہیں بیرونی ممالک میں ڈالرز یا کرنسیاں کماتے پھر رہے ہیں لقد کانا لکم فی رسول اللہ یسوت حسنت یہ مقصد عسوہ کے پڑھنے کا رونا اور آنسو بہانہ نہیں اپنے آمال کا محاسبہ کرنا ہم کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاات کا تقیہ لگا کر بیٹھے ہیں ہمارے اپنے والدین سے روی اور معاملات کیسے ہیں اور پھر وہ دوسری شفیق حسنت جو نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی حیات طیبہ میں حضرت حلیمہ وہ جن کے لئے خوبی کہا گیا بڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی دائیہ یہ وہ دائیہ ہیں جن کے رضاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 رضاق جنہوں نے کی بہت خوبصورت سے صحیح حدیث کے حوالے سے ان کے ساتھ معاملے کے واقعات پتا چلتے ایک واقعہ میں نے پڑا اس میں متفارق شکل میں اسی واقعے میں یاد رکھئے کہ کہیں کسی صحابی کا نام بھی آتا ہے لیکن اکثر روایات پر میں نے یہ واقعہ حضرت حلیمہ ہی کے حوالے سے پڑھا راوی لکھتے کہ ایک دن رسول اللہ کے پاس حلیمہ تشریف لائیں یاد رکھئے کہ رسول اللہ کی رضائی والدہ جب آپ کے پاس تشریف لاتی تھی تو پتا چلتا ہے کہ آپ اٹھ جاتے تھے یہ احترام ہے یہ عدب ہے یہ عزت ہے یہ محبت ہے یہ ماں کے درجے کا احترام ہے اور یہ اس خاتون کے درجے کا احترام ہے جس نے جس نے حمل اور وضائے حمل نہیں صرف رزاد کی تکلیفیں پرداشت کی تھی مجھے بتائیں وہ مائیں جو حمل وضائے حمل رزاد پال پوسنے کی تکلیفیں پرداشت کرتی ان کا ترجہ کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ مٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جادر بچھا کے ان کو ترجیف ان کو بٹھاتے تھے تو راوی کہتے کہ حضرت حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ کے پاس آئیں اور انہیں نے سوال کیا کہ مجھے اونٹ دیجی ہے یعنی اونٹ کا سوال کیا آپ صلی اللہ نے فرمایا اممہ جان میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا راوی کہتے کہ حضرت حلیمہ نے پھر تقرار کر وضاحت کی کہ مجھے اونٹ چاہیے مجھے اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ نے پھر ازراہ مزا فرمایا اممہ جان میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا حضرت حلیمہ کوئی یہ کہہ چلنے لگی اور کہا مجھے اونٹ چاہیے تو اس پر آپ نے روکا اور فرمایا اممہ جان کیا اونٹ اونٹ کا بچہ ہی نہیں ہوتا کتنی دل جوئی کتنا مزا کتنی محبت اور کتنی بے تکلفی سی نظر آ رہی ہے ماں کے ساتھ یہ بلکل وہی حدیث ہے اور اسی حدیث پر ماں کا دل بہلانا ماں کی دل جوئی کرنا ان کے ساتھ ایک مزا اور ایک لائٹ نوڈ پر محبت اور بے تکلفی کے ساتھ بات کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی لوگوں کو اور بچوں کو بتایا تھا نا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے والدین کو ملنے کیلئے جاتا ہے تو ہر قدم پر دس نیکیوں کا جت اچھا پھر وہ اولاد اپنے والدین کے پاس بیٹھتی ہیں اور ان کی دل جوئی کی باتیں ان کا دل بہلانے کی باتیں کرتی ہے تو اٹھنے سے پہلے سارے گنام بخش دیے جاتے ہیں تو یہ ماں کی دل جوئی ہو رہی ہے ماں کے ساتھ ہلکہ پھول کا مزا اور ذرافت اور کتا خوبصورت سا محول حضرت عمر بن صائب رضی اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ بیان کرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی میپل میں تشریف کرماتے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک چادر کا آدھا حصہ بچھا کے ان کو اس پر بٹھا لیا پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی رضائی والدہ آئی آپ نے باقی حصہ چادر کا ان کے لئے خالی کر دیا گویا ایک حصے پر والد بیٹھ کے چادر پر اور دوسرے حصے پر والدہ بیٹھ کی رضائی والدہ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کے رضائی بھائی بھی آگئے راوی کہتے ہیں آپ نے ان کو اپنے سامنے پٹھا دیا اور خود کھڑے ہو گئے یہ رضائی والدہ ان کا حق دیا جا رہا ہے اسی طرح حضرت ابود تفیل کی روایت سے واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ آئی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا صدقہ کیا جاتا تو حضرت حلیمہ اور ان کے اہل خانہ کے ہاں ہمیشہ گوشت بھیجا جاتا تھا یہ کیا نمونہ ہے اپنے والدین کو تحائف دینا ان کی ضرورتیں ان کی حاجتیں پوری کرنا ان کی فرمائشیں ان کی آرزویں ان کی تمناوں کا خیال رکھنا یہ ہے نبی صلی اللہ باہو والی سلم کی سنت کا طریقہ یہ تو آپ کے رضائی والدہ اور شفقت سے والد اور والدہ کا کردار ادا کرنے والے ان ہستیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا طریقہ اور ویسے میں پھر دہراؤں گی آپ حقیقی والدین کی محبت اور پھر ان کی خدمت کی محروم رہے لیکن اس محروم کے باوجود آپ نے امت کی اولادوں اور امت کے بیٹوں کو بڑے قصیر پیغامات دی ایک محروم میں ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم میرے والدین فوت ہو چکے ہے کیا ان کا اب بھی مجھ پر کچھ حق ہے آپ نے فرمایا ان کے تجھ پر چار حق ہیں محفل میں سوال ہو رہے میرے والدین فوت ہو گئے کیا ان کا بھی مجھ پر حق ہے آپ امت کے وہ لوگ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کو حق سکھاتے وہ اس محفل میں نظر آ رہے محسن ان انسانیت نے فوت شدہ والدین کا حق سکھا دیا چار حق اس کے اس کی جائز وسیعت کو پورا کرو اس کے رحم کے رشتوں کے ساتھ صلح رحمی کرو اس کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کے حق میں پکشش کی دعا کرو یہ والدین کا حق سکھا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت امت کے بچوں کو تو والدین فوت شدہ والدین کے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کا درست دیتے نظر آتے ہیں لیکن اپنا طریقہ اس سے فرق نہیں ہے انشاءاللہ آگے اگلی سیشن میں ہم بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیال اور اپنے ددیال کے رشتوں کے حقوق کتنے ادا کرتے بے نظر آ رہے ہیں اور اپنے چچا چچا کی بیٹی چچازاد بھائیوں کے ساتھ آپ کا کتنا خوبصورت قرب کا طریقہ ہے ایک شخص نے آکے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حسان کا حق دار کون ہے آپ نے اس جوان کو کیا کہا تھا امہ کا سممہ من پھر کون امہ کا تین دفعہ پوچھا کون 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 آپ نے فرمایا تمہاری ماں پھر پوچھا سممہ من پھر کون آپ نے فرمایا ابھی کا تیرا باب حیات تیبہ ہی کا واقعہ ہے ایک نوجوان بیٹا آتا ہے جوان ہے اکڑ ہے کھومنڈ ہے اپنی ماں کی بد اخلاقی کا شکوا کرتا ہے آپ نے فرمایا وہ اس وقت تو بد اخلاق نہیں تھی جب تو اس کے پیٹ میں جنین تھا پھر کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ مالی والدہ کی خدمت نہیں کر سکے لیکن امت کے بیٹوں کو ماں کا حق سکھا گئے اپنے کال سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ایک بیٹا آیا ایک بیٹا ہے اور ایک بڑا باپ ہے اور باپ نے اپنی حالت زار بڑھا پہ کی بیان کی باپ نے کیا کہا باپ نے کہا جب میں جوان تھا میں کماتا تھا میں اس پر خرچ کرتا تھا اپنی بھوک کے باوجود اس کو کھلاتا تھا اپنی حاجتوں کو چھوڑ کے اس کی ضرورتیں پوری کرتا تھا اب میں بڑھا اور میں کمانے کے قابل نہیں یہ کماتا ہے اور اپنی کمائی مجھ سے چھپا آپ نے اس بیٹے کے سینے پر ہاتھ مار کے کیا فرمائے تھا سن اللہ سن تو اور تیرا باپ تیرا مال تیرے باپ کے خود کو تو باپ کی شفقت نہیں ملی تھی لیکن اپنی زبان سے امت کی پیٹوں کو طریقہ سکھا دیا ایک موقع پر ایک بیٹا آیا اور یہ بددو تھے گمار تھے ان کو کچھ نہیں پتا تھا حقوق کا ایک بیٹا آیا پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کا مجھ پر کوئی حق ہے حق آپ نے فرمایا وہی تو تیری جنت ہے وہی تو تیری جہان میں تو حق پوچھتا پیرتا ایک نے آکے کہا میں جہاد ایمان قبول کیا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں آپ نے کہا ماں ہے باپ ہے فرجے لوٹ جا ماں ہے تیری جا لوٹ جا تیری جنت اسے کے قدم تلی ہے پھر ایک آئے انہ نے کہا میں جہاد اور حجرت دونوں کا عجر سمیٹ نہ چاہتا آپ بھابا کی میفیل ایک دن حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی انہ نے آپ صلی اللہ سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ وحب اللہ کونسا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے میفیل میں سوال ہو رہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی فرما رہے کونسا اللہ اللہ کی حق کے بعد ماں باپ کا حق ایک اور موقع ایک دن ہے آپ صلی اللہ وحب خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اس کے حرم کے پردے کے سائے میں تشریف فرمائے کچھ صحابہ اکرام بھی اردگر تھے مطاف میں آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں اب آر یہ کبیرہ گناہ کی فیرست اور سے سنی ہے کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتا دوں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا شرک کے بعد شرک کے بعد بڑا گناہ والدین کی نہ فرمان کرنا اور رب نے فرمایا قول زور قول زور شہادت زور حاج میرا معاشر جھوٹ کی قباہت کو بھی مانتا شرک کی قباہت کو بھی مانتا والدین کی نب فرمانی کو کچھ نہیں سمجھتا مسجد نبوی مدنی دور کا واقعہ نمبر ہے نبی صلی اللہ علیہ سلم زینوں پہ چڑھتے جا رہے ہیں پہلا زینہ دوسرا زینہ تیسرا زینہ تینوں موقع پر آمین 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 من یا رسول اللہ آپ کس کے لئے آمین کہہ رہے ہیں ہم نے تو آپ کو دعا کرتے بھی نہیں دیکھا دعا کی ہے لانت کی جبریل آمین میں ان تین لوگوں پر آمین کہہ رہا ہوں کونسے تین اللہ ملان تجل نم اللہ میں ان بدبختوں میں نہ بنانا آپ نے فرمایا دعا کی جبریل آمین میں ان تین بدبختوں پر لانت پر آمین کہہ رہا ہوں وہ شخص جس کے سامنے محمد کا نام لیا جائے اور وہ دروت نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا جو رمضان کے مہینے کو پائیں اور اس کی برکتیں سادتیں سمیٹ کے جنت کا حق دار نہ بن جائے گناہوں کی بکشش نہ پال اور تیسرا وہ اپنے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو مڑا ہاپ پہ کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ قرار پائے صحابہ اکرام ہے آپ کے ساتھ محفیل میں تشریف فرما ہے کہ سب اس وحی کے نمونے ہیں کچھ کر کے دکھا دیا کچھ بول کے بتا دیا صحابہ اکرام کی محفیل میں آپ مخاطب کر کے فرماتے ہیں تم میں سے جو اپنی ماں کے چیرے پر محبت سنگا اجربی بار بار ممائنہ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ محبت سے خلوط سے دیکھنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالی یہ نمونے جو ہمیں محسن انسانیت رسول اللہ نے اپنے والدین کے ساتھ عمل کر دکھا دیئے ان صحابہ کے سوالوں کے جوابات میں بتا دیئے ان حقوق کے انداز میں سکھا دیئے اللہ ہمیں ان کو سیکھنے ان کو یاد رکھنے ان پر عمل کرنے کی اور اللہ ان آمان سے جنت کمانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں اپنے فوج شدگان اپنے فوج شدہ والدین کے لئے قصر سے دعا کرنے اور اللہ اس دعا ہم ہم کمہ رب یعنی سگیرا رب ہم ہم کمہ رب یعنی سگیرا رب اللہ تزی قلوبنا و اس حدیتنا و حفلنا ملت تون کا رحمہ امین سم آمین